موسیقی چھوڑ کر مچ جائے گا ہمارا بیٹا ہوا ہے نہیں پر دانین بھی آ جاتی ہے تو آنیا کہتی ہے کہ دیکھیں نا دانین آئی ہے تو دانین بھی کہتی ہے کہ عریش اڑ جاؤنا دیکھو ہم سب لوگ موجود ہیں یہاں پر اور باہر عریش کا باپ دانین سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دعا کرو نا مجلوم کی دعا قبول ہو جاتی ہے پھر میں نے تو تم پر بہت زیادہ ظلم کی ہے مجھے معاف کر دو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے جب حقیقت کھلتی ہے کہ نشوہ نے یہ سب کچھ کیا تو اس کا باپ اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں جاتا اور جن لوگوں سے مرڈر کروایا ہوتا ہے وہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں تو نشوہ کے ساتھ جاتا ہے التمش اور جا کر ان کو پیسے دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اب تم اپنے شمشیر نگر چلی جو اب وہاں تو کوئی آئے گا نہیں جس پر نشوہ کہتی ہے کہ میں اکیلی کیسے جاؤں گی تو التمش کہتا ہے اب تمہیں سب کچھ اکیلہ ہی کرنا پڑے گا بتایا تو ہے میں نے تمہیں اور عریش کی ماں اس کا باپ اور آنیا جاتے ہیں عیزہ کے گھر اور وہیں پر رہ رہے ہوتے ہیں نشوہ معافی مانگنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن اسے معاف نہیں کرتے اور وہ پھر جاتی ہے عریش کے پاس عریش کو ہوش آ جاتا ہے اور عریش کو ساری حقیقت بتاتی ہے اور معافی مانگتی ہے اور پیپرز بھی شمشیر نگر کے پھار دیتی ہے اور پھر وہاں پر جب عریش کا باپ آتا ہے تو عریش کہتا ہے کہ آپ معاف کر دیں اسے تو اس کا باپ معاف کر دیتا ہے آنیا سب کو بتاتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی عریش کو میرے بغیر اور اپنے بیٹے کے بغیر رہنا ہوگا وہ دانین کے ساتھ خوش رہیں گے میں آپ لوگوں سے آپ کے پوتے کو دھوٹ نہیں کر رہی آپ اسے ملنے آیا کریے گا اور میں بھی اسے لے کر پاکستان آیا کروں گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دانین علتمش سے ملنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے ابھی تک مجھے باہر نہیں بھیجا تمہارے تو پائیں ہاتھ کا کھیل ہے سب کچھ کرنا تم کیوں نہیں کر رہے تو علتمش کہتا ہے کہ میں عریش کی وجہ تھوڑا بیزی ہو گیا تھا میں تمہارا ایک کام جلتی کر دوں گا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے عریش نے گھر آنا ہوتا ہے تو سب لوگوں نے وہاں گھر پر موجود ہونا ہے تو یہاں سے عیزہ کو کہتے ہیں کہ تیار ہو جو ہمیں جانا ہے تو عیزہ منع کر دیتی ہے کہ میں نے اس کا دل دکھایا ہے میں وہاں نہیں جاؤں گی وہاں علتمش بھی ہوگا تو اس کا باپ سمجھاتا ہے دیکھو علتمش کے بارے میں تم نے غلط سمجھا کوئی بات نہیں ہے بیٹا معافیو مانگ لو دیکھو اس نے دانین کو غلط سمجھا ایسا سب کچھ ہوتا رہتا ہے چلو ساتھ اور جب وہاں ساتھ جاتی ہے تو پھر وہاں پر آنیاں جیسے پوچھتے کہ دانین کیوں نہیں آئی ابھی تک نہ ہی اس کے باپ آئے انہیں تو کبھی ایسا نہیں کی آپ تک مجھے کچھ چھپا رہے ہیں بھیج دیا آپ لوگوں نے اس کو میں اس کو ڈھونڈ کر لاؤں گی جس پر عریش کہتا ہے مجھے پتا ہے وہ کہاں ہیں اور پھر آنیاں کو بتاتا ہے کہ وہ مجھ سے مل کے گئی تھی اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ دوست ہے میری اور ہمیشہ رہے گی اور اس کے لئے کوئی لڑکا ڈھونڈ کر رکھے کہ اگر اس کا وہاں سے کوئی گوڑا پسند نہ آیا تو یہ سن کر آنیاں حیران رہ جاتی ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھے سب کچھ کیوں نہیں بتایا اور میں نے دیکھا تھا آپ اس کے دھانسنس کے باتیں کر رہے ہیں جو ناراض ہو جاتی ہے عریش سے اور عریش اس کو بہت پیار بڑے انداز سے مناتا ہے دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ عیزہ کو سب لوگ منا رہے ہوتے ہیں تو التمش کہتا ہے کہ مافی تو ان کو مانگنی چاہیے گلتی ان کی تھی جس پر عیزہ کہتی ہے میں نے مافی مانگی تھی لیکن آپ کو سزا دینی تھی مجھے تو التمش کہتا ہے اچھا یہ صحیح ہے گلتی کوئی بھی کرے لیکن مافی مرد کو ہی مانگنی پڑتی ہے لیکن اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عیزہ اور التمش کی شادی ہو جاتی ہے دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ویورز یہ تھا انار ڈرامے کے لاسٹ اپیسوڈ کا شور سا ریویو آپ لوگوں کو انار ڈراما کیسا لگا اپنی قیمتی رہ کا عیزہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں